بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کا ہمارا ٹاپک ہے بریکٹس دیکھیں ویڈاؤٹ بریکٹس اور بریکٹس ایکسل میں ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے ویورز لکھیں equal 5 plus 2 multiply 2 plus 5 دیکھ رہے ہیں ویورز یہ ہم نے لکھا اب ہم enter پریس کرتے ہیں دیکھیں answer آیا 14 اب ہم بریکٹس کی مدد سے اس کو کرتے ہیں equal start bracket 5 plus 2 بریکٹ اب ہم close کریں گے multiple کا sign لگائیں گے again bracket start کرتے ہیں یا ہم بریکٹ کو open کریں گے اب ہم پھر لکھتے ہیں 2 plus 5 بریکٹ کو close کرتے ہیں یا بریکٹ کو end کرتے ہیں اب ہم enter پریس کریں گے ویورز دیکھیں اس میں ہمارا answer آیا ہے 49 ایسا کیوں ہوا دیکھیں ہم اس پہ click کرتے ہیں فارمولے کو study کرتے ہیں equal 5 plus 2 multiply by 2 plus 5 اس کا مطلب ہے 2 کو 2 سے multiply کرو یعنی ضرب دو جو جواب ہے اس کو اس 5 اور اس 5 کے ساتھ plus کر دو 2 اور 2 4 plus 5 and 5 answer آ گیا 14 اب اسی طرح ہم اس فارمولے کو study کرتے ہیں دیکھیں equal to brackets یہ سب سے پہلے brackets کا عمل ہوگا یعنی brackets کے operation کیے جائیں گے اس کے بعد جو without brackets ہوں گے اس پہ کام ہوگا اس نے کیا کیا 2 plus 5 ان کو جمع کیا answer آیا ہے 7 اسی طرح یہ عمل یہاں پر بھی ہوا 5 plus 2 7 اب جب دونوں کا answer 7 7 آ گیا درمیان میں ہے multiply تو اس نے 7 کو 7 سے multiply کیا تو answer آ گیا 49 اچھا اسی طرح اب ہم فارمولے کی مدد سے کرتے ہیں کہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں دیکھیں اب یعنی فارمولے کو بھی استعمال کر کے ہم brackets کا استعمال اس میں بھی کر سکتے ہیں یہ تو میں نے simple کیا ہے اب ہم فارمولے کی مدد سے کرتے ہیں یہاں ہم لکھتے ہیں 10 2 4 8 viewers اسے ہم plus کر لیتے ہیں equal to as new and sum brackets open کریں گے اب اس کے بعد bracket close کر دیتے ہیں اور enter کر دیتے ہیں اس پر ہم double click کرتے ہیں minus لکھیں گے bracket لگاتے ہیں اور اب ہم viewer لکھیں گے 2 plus 2 bracket close کرتے ہیں اور steric لگائیں گے steric کو ہم viewers multiply کہتے ہیں یعنی multiply کے لیے ہم steric لگاتے ہیں اب اس کے بعد ہم لکھتے ہیں 3 اب ہم enter press کریں گے دیکھیں viewers answer آیا 12 کیسے اس نے B4 کو اور B7 کو plus کیا ان تمام کو plus کیا یعنی ان کو جیسے ہی اس نے plus کیا تو answer آتا ہے اس کا 24 جو کہ پہلے آیا تھا اب اس کے بعد 24 میں سے اس نے کیا کیا سب سے پہلے bracket کا عمل 2 plus 2 4 4 4 کو جب multiple کیا 3 سے تو کتنا ہوا viewers 12 اور یہ minus کا sign ہے تو اس نے اس 24 میں سے 12 کو less کیا تو answer 12 آیا اچھا اسی کو اب ہم یہاں پہ کرتے ہیں اسے copy paste کر لیتے ہیں یعنی ہم اس کی دوسری example کرنے کے لیے copy کیا اسے ہم نے یہاں پہ paste کر لیا اب دیکھیں viewers اسی فارمولے کو اگر ہم edit کر دیتے ہیں brackets ختم کر دیتے ہیں دیکھیں brackets ختم کر دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں answer کیا ہوتا ہے اب ہم enterprise کرتے ہیں دیکھیں viewers اب answer 28 آیا یہ کیسے آیا دیکھیں 28 اس طرح آیا اس کو تو اس نے plus کر دیا یعنی کہ d4 سے لے کے d7 تک تو آگیا 24 اسے plus کرنے سے کیا ہے 24 اب اس نے کیا کیا سب سے پہلے عمل ہوگا multiply کا multiply میں کیا ہے 3 by 2 6 ہوا 6 کون سا آئے گا positive کا کیونکہ positive کا sign لگا ہوا ہے 6 positive کا اور 2 جو ہے وہ negative کا ہے اب 6 میں سے 2 آپ less کریں گے تو 4 آئے گا 4 ہے positive کا plus کا 4 تو اسی طرح یہ ہمارے پاس کیا تھا اس total کا sum یہ جو sum کیا تھا یہ 24 تھا 24 کے اندر جب ہم نے 4 جمعہ کیے تو 28 answer آ گیا آپ understand کر پائے یہ کس طرح ہوا ہے اچھا اسی طرح ہم ایک اور example کرتے ہیں ہم viewers equal لکھتے ہیں اب ہم لکھتے ہیں minus bracket لگائیں گے 7 plus 3 اور bracket close کرتے ہیں اور multiply by 2 کرتے ہیں اب ہم enterprise کریں گے دیکھیں answer ہمارا آیا ہے 20 یہ viewers کس طرح ہے یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے bracket کا عمل ہوا 7 اور 3 10 ہو گئے اور minus sign ہے تو minus 10 ہو گیا ہمارا answer اور جب ہم نے 2 سے multiply کیا تو minus 20 answer آگیا اسی کو ہم copy paste کرتے ہیں copy کیا اور نیچے ہم paste کر دیتے ہیں اور اب ہم edit کریں گے اور brackets کو ہٹا دیتے ہیں دیکھتے ہیں پھر کیا answer آتا ہے اسے ہم نے enterprise کیا دیکھیں minus 1 اب یہ کیسے minus 1 آیا دیکھیں سب سے پہلے math کا rule multiply کیا 2 کو answer ہمارا minus 1 آگیا i think so viewers کے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ next lecture کے ساتھ حاضر ہوں گے